آپ بل بنا رہے ہیں پوری قوم کے لیے اپنے لیے فیوچر کے لیے بچوں کے فیوچر کے لیے اور آپ نے اسے کہا کہ ہاں جی خات کھڑے کی اور بس بات تھا تو اب میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی جماعت کو آئین کی بات کرنی کی اور اگر یہ آئین پامال ہو جاتا ہے اور الیکشنز چار سال اگر نہیں بھی ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی جماعت کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ آئین کی بات کریں اور نہیں عوام ان کے لیے نکلیں گے اگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کسی تحریک میں آئیں گے کہ جناب آئین کو بال کیا جائے الیکشنز کروائیں یہ ان کی خام خیالی ہے یہ خود انہوں نے گراؤن یہ پرپیر کیا ہے جس قسم کے حالات پیدا کیا دیکھیں سیاسی جماعتیں ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں میں ابھی بھی یہ ساری تنقید کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس ملک کے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ سیاستدان یہ جو ٹیکنو کریٹس آئے ہیں نا یہ ڈراما ہر چار پانچ سال بہت ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت ویسے ہی ٹیکنو کریٹس چلاتے ہیں آج تک پاکستان کی کسی بھی جمہوری حکومت میں جمہوری حکومتوں نے معیشت چلا ہی نہیں کمی ہوتی ہیں اتنی کہ وہ نہیں چلا سکتے ہیں حفیظ شیخ صاحب ٹیکنو کریٹ ہیں شوکترین صاحب ٹیکنو کریٹ ہیں یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں تو معیشت تو ہمیشہ ویسے ہی ٹیکنو کریٹس چلاتے ہیں یہ کہنا کہ جی ٹیکنو کریٹس آئیں گے اور سنبھال لیں ہر جگہ ہوتے ہیں انڈیا میں جو ٹیکنوکرٹ ہیں من موہند سنگھ اور کون سے اس کے باتے ہیں فیصلے کون کرتے ہیں کیا من موہند سنگھ نے خود فیصلہ کیے تھے کہ یہ من موہند سنگھ کو کسی اور نے کہا تھا کہ یہاں تک آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں تک نہیں کر سکتے دیکھیں یہ چیز ہے اگر آپ نے بھارت کی مثال دی آدھی ان کی پارلیمنٹ جو ہے ملزمان اور مجرمان پر مشتمل ہے کنوکٹڈ بھی ہیں اور اس میں بہت بہت سارے ایسے بھی ہیں لیکن ایک جمہوریت کا تسلسل ہے ان سیاستدانوں کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز ہیں ان کے طریقہ کار پر ریزرویشنز ہیں لیکن سسٹم جب تک فیلٹر نہیں ہوگا چلتا نہیں رہے گا بہتری نہیں ہو سکتی اب یہ جو نئی نقران حکومت آئی ہے میں سن رہا ہوں جس دن سے وہ بڑے اچھے شخص ہیں کاکٹ صاحب میں زیادہ چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں ان کو جب سے وہ آئے ہیں بار بار خبر آ رہی ہے جی معیشت پہ یہ بریفنگ لے لی فلانی معیشت پہ وہ بریفنگ لے لی بھائی آپ الیکشن کروانے آئیں الیکشن کمیشن سے جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے پھر ہم ان کی مدد کریں گے آپ ان کا ان کے پاس کوئی عوامی مینڈٹ نہیں ہے نا یہ میرے نمائندے ہیں نا آپ کے نا پاکستان کے بارے ہیں لیکن انہوں نے الیکشن لونی امنٹ کیا جس میں کر سکتے ہیں آپ کام جو پہلے نہیں کر سکتے ہیں وہ تو انہوں نے وہ کر کے گئے ہیں نا تو اسی لیے تو وہ تو الیکٹڈ نمائندے تھے جو کر کے گئے ہیں وہ ہی نا وہ الیکشن کے تھوڑا آئے تھے جو پچھلا پالی میں تھا وہ جس طریقے سے آئے تھے دیکھیں وہ تو الیکشن کے تھوڑا نہیں آئے وہ تو چینج آف ایک ریجیم چینج ہوئی نو کونفیڈنس ہوا اس کے جانے جس طریقے سے آن کونسٹیوشنل ہے دیکھیں اس پر بہت بڑا سوال یہ نشان تھا جس طرح لوگوں کو دھوڑا تھے جو آئے تھے پچھلے والے ان پر بھی تھا مطلب اس ملک میں آپ کارنامے ان کے آپ کے سامنے ہیں نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی فائل آتی تھی اور ہم نے قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دی اتنے آپ تھے آپ کو پتا ہی نہیں تھا تو یہ ہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ان سیاسدانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کراوس دو بورٹ جاوے چودری صاحب بورنگ کو بدل کے ایک ایسے بڑی انٹرسنگ ہوتی تھی جب جب عمران خان صاحب باہر ہوتے تھے روز کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے تھے وہ پروگرام چلتے رہتے تھے پھر گورمٹ تھی وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی کوئی نہ کوئی گڑ بڑ کہیں نہ کہیں اور اب بالکل کے ایٹیکرز آئی ہیں بڑے ڈھیلے ڈھیلے سے محسوس ہو رہے ہیں مجھے کوئی ایکٹیوٹی کریٹ نہیں کر رہے ہیں جلے کچھ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑنا جورو کر دیں لو یہ تو ساری چیز پروف کر رہے ہیں جرنلس کے بارے میں کہ انہیں چین پسند نہیں ہے ہاں جی ہاں جی ہاں دو ساچے گوان صاحبہ کو شامل کر لیں اس میں رونک لگ جائے گی یا فواش ہو جی سا کوئی کر لیں یعنی دو بندے اگر ان میں سے آج ایک بھی آ جائے نا تو رونک لگ جائے گی یقین کر رہے ہیں اگر رونک مقصد ہے تو اچھا تو پھر رونک بھی ہونی چاہیے نا رونک تو ہونی چاہیے لیکن تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی کیس چل رہا ہے اور دیکھیں سکرین پہ اگر یہ پروڈیوسر صاحبہ چلائیں کہ ان کی کل عمر عیوب صاحب کی جو ٹویٹ ساری تھی رات کو ان کی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی موسین صاحب جو ہے سینیٹر موسین ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹے نے یہ پیغام دیا کہ اگر والد پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے تو پھر بیٹے کو جب چھوڑا جائے گا اور اس طرح کی اور بھی واقعات ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بابر ستار صاحب کی جو ججمنٹ آئے انہوں نے کہا ان کو چھوڑیں فوری طور پر آپ کا ایم پیو بالکل ہول نہیں کرتا تو جب آپ تو یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کافی دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ اور میں تو یہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا دیکھیں وہ جو کہتے ہیں جو بویں گے وہ کٹیں گے جو آگے پیچھے چل رہا ہوگا وہ آلٹی میڈلی آپ تک آئے گا بڑے پرانے محاورے ہیں کچھ اٹیلین لینگوچ میں کچھ انگلش میں کچھ ہردو میں کچھ پنجابی کے محاورے ہیں اور یہ ایکچلی ہوتا بھی اسی طرح دنیا کے اندر کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں آلٹی میڈلی آپ تک پہنچتا ہے آپ میں یاد کراؤں گا پچھلے ساڑھے تین چار سال پہلے جب عمران خان صاحب کی گومنٹ ہوئی تو تو کیا ہوتا تھا ایک بندہ موٹروے پہ چڑھا جب اترا تو اس کے بڑا ضرور تھا گاڑی سے پندرہ کیجی ہیرو نکل آئی ہم تو اس کو بھی کرتے تھے اور شاید خاکان آباسی اندر باندھ سالٹی آگیا سارا اس کے بعد جاتے ہیں مجھے آہ وہ احسن اقبال کو دیکھ لیں پھر خاجہ آصف کو دیکھ لیں خاجہ آصف کو دیکھ لیں پھر حمزہ شہواز کو دیکھ لیں مریم نواز کے دروازہ توڑ دیا رات کو مریم نواز اپنے والد سے ملنے کے لیے جیل سے گرفتار پہلا واقعہ تھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ جیل سے کسی بندے کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ اپنے والد سے ملنے گئی تھی اور اس طرح بروٹلی استعمال کیا گیا پاور کو تو آج دیکھیں وہی کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے پہلے کیا تھا اب وہ واپس ان کی طرف آ رہا ہے لوٹ رہا ہے یہ وقت ہے جو ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کھل دے دی اور جس میں میاں شباز شریف صاحب شامل ہے آصف علی زداری صاحب شامل ہے مول اللہ فضل الرحمان صاحب شامل ہے اور یہ ہمیشہ کہتے رہے تھی کہ دیکھیں جی مرار خان کے ساتھ ایسا ہورا تب انہوں نے برداشت کرنا چاہیے وہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے کہ ان سب کو بھی برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو کانٹے بوکے گئے ہیں یہ کوئی تھوڑے نہیں ہیں یہ بڑی تعداد میں ہے اور پاؤں ان کے بھی زخمی کریں گے یہ مسلم مسلم دیکھیں نا جو قانون سازی کی انہوں نے جو قانون سازی کی اگر آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پڑھا ہوگا اگر آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ باقی اگر فرض کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے یا سٹیٹ سے کوئی ٹکرا سکتے ہیں یا کوئی ڈیفرنس آف اپینین رکھ سکتے ہیں جس دن رکھیں گے میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا تو اب موسیل لگاری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا زیادی نہیں ہونا چاہیے ultimately ہم ایک civilized society civilized societies میں اس قسم کے جو چیزیں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن جب موسیل لگاری صاحب کا دور تھا تو وہ کیا کرتے رہے پرویز الہی صاحب پہ تو بڑا برا لگتا ہے کہ ان کو پکڑ 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 ان کا حال دیکھیں ان کی عمر دیکھیں دیکھیں نا آپ اور میں پرویز الہی صاحب کا مسئلہ یہ پرویز الہی صاحب جو جس کو ذمہ دا ٹھیرا سکتے ہیں ان کا ساتھ زیادہ ہے کہ ان کا بیٹا سب کچھ کر کر آکے بریف کیس بھر کے وہ چلا گیا اور والد کو در جلوں میں چھوڑ رہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گیرس مند ہیں وہی میرا خیال یہ ہے کہ وہ بلا رہے ہیں اس کو تو مونسلائی کو آنا چاہیے نا اپنے والد کے کندے سے کندہ جوڑ کے خود وہ وہاں بیٹھ کے کیپوچینو پی رہے ہیں اور اس کے بعد تصویریں کھینچ چوا کے بجھوار رہے ہیں اور ادھر والد جو ہے وہ مینور وارٹر کو ترس رہا ہے وہ کہتا کم مجھے صاف پانی تو دے دو گھر کا کھانے ہی دیتا ہوں اور اس گرمی کے اندر نہ ان کو دوائیاں مل رہی ہیں نہ ان کو اٹھا ڈاکٹر مل رہا ہے اور کیڑے ہیں ان کے سیل کے اندر ہیں اور پھر ایک جگہ سے نکل دے دوسری جگہ پہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ بیٹے کو اب آ کے قربانی دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سپین میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ جی میں سی ام بنوں گا آنے والے دنوں میں تو میرا نہیں خیال کہ ایک پنجاب کا جو بیٹا ہے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اپنے والد کو اس عذاب میں رکھیں تو آج مونس علی صاحب آ جائیں تو پرویز علی صاحب گھر چلے جائیں گے لیکن وہ میرا خیال ہے کیونکہ بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے تو چوزی صاحب اس وجہ سے سزاب ہو کر رہے ہیں اس کی میں اس پر تھوڑی سی چیز آٹھا ہوں دیکھیں تل خقائق بتائیں جاویے چودری صاحب نے بہت کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے لیکن کیا مونس علی صاحب کا جو باہر ہونا ہے اس وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں پہ سسٹم کو توڑنا شروع کر دیں روندنا شروع کر دیں عدالتوں کے فیصلوں کو نہ مانیں اور جو ہے ظلم اور جب شروع کر دیں کیا یہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ شخص گرفتاری نہیں دے رہا تو اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جو اس کی ماں کو اٹھا کے لے جو اس مانڈار کے گھر جا کے سب کچھ توڑ دو دو اس کے گھر میں جا کے جو ہے اس کے بیوی کو جو ہے جو ہے وہ یہ کرتے رہے ہیں میں بلکل سر آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ اس سسٹم میں ہوتا رہا ہے اور میں یہ سسٹم کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریار افریدی کی بیوی کو پکڑ لو عمر چیمہ کی بیوی اس سے ملنے آئے اس کو پکڑ لو کیونکہ عمر چیمہ جو ہے جماعت نہیں چھوڑ یہ کیسے یہ کس طرح ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے مسائل وہ ریاست ہے کیا یہ وہ آئین ہے جو پچھتر سال یا ہم نے پہلے سوچا تھا اور پچاس سال قبل تقریبا ہم لوگ اس پرنسپل پہ سیٹل ہو گئے تھے کہ یہ ہمارا ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ یہ حق ہیں اس قانون کے تحت ہم چلیں گے کیا قانون توڑنے والے شخص سے نمٹنے کے لیے ریاست قانون توڑتی ہے